کس کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ گریب کا گھر توڑ کے ایک گریب کو بے گھر کر کے آپ کیا مسئل پاور اپنی دکھانا چاہتے ہیں؟ میتہ صاحب آپ کو احساس ہے کسی آدمی کی مفلسی کا کسی کی گربت کا کہ وہ اپنے بچے لے کر جو پچھلے بیس سالوں سے چالیس سالوں سے جس نے تین مردلے پہ پانچ مردلے پہ گھر بنایا ہے وہ کہاں جائے گا اس کڑاکے کی تھنڈ میں آپ کو ڈر نہیں لگتا اس کھالی کے کائنات کی بددعا سے یہ کون سے آپ آرڈر جاری کر رہے ہیں؟ میں مانتا آپ کو میتہ صاحب آپ اگر یہ آرڈر کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس بیس کنال پچاس کنال سو کنال سٹیٹ لینڈ یا جن کے پاس پانچ سو کنال یا ہزار کنال زمین ہم پہلے پانچ سو کنال سے شکل ابھی جس طرح سپرین کورٹ نے انٹروین کیا حلدوانی کی طرف کسی بھی قسم کی اگر گیر قانونی کاروائی گیر آئینی کاروائی اگر چیف سیکٹری صاحب کی ایڈمیسٹریشن میں یا ہمارے وکاس پورچ کی ایڈمیسٹریشن میں ہی ہم رجوع کریں گے عدالت کو اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو لینڈ صاحب کہنا چاہتا ہوں میں بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کسی بھی شخص کو کسی بھی گریب آدمی کو اگر اس قسم کا کوئی گیر قانونی نوٹس یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے نوٹس میں لائے ہم آن ریبر ہائی کورٹ میں جائیں گے جب سے یہ خبر لوگوں کے بیچ میں پہنچی ہے چیف سیکٹری کے دوارہ ایک آرڈر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ سٹیٹ لینڈز جو ہیں وہ تین مہینے کے اندر اندر جو ہیں وہ ریکاور کی جائیں اور ہدایتیں جو ہیں وہ دی گئی ہیں تحصیل دار جتنے بھی کنسرننگ ہیں پورے جمعو و کشمیر میں ہمارے ساتھ خاص باچت کرنے کے لئے موجود ہیں ایڈوگیٹ شیخ شکیر سر سوگت اپنیو سیر انڈیا بہت بہت شکریہ ڈینگ سب پوری جمعو کشمیر کی جنتہ جو ہے وہ پریشان ہے لگ بھگ ستر پرتیشت لوگ جو ہیں سٹیٹ لینڈز پہ یا فورسٹ لینڈز پہ جو ہیں رہتے ہیں گھر بنائے ہیں چھوٹے چھوٹے تین تین مرلے میں پانچ پانچ مرلے میں در دس مرلے میں لوگ رہ رہے ہیں پریشانے حال ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا سرکار جو یہ فیصلہ جو سرکار نے لیا ہے اب ہمارے گھروں کا کیا ہوگا ہماری پوری زنگی کی کمائی جو ہم نے گھروں پہ لگائی ان کا کیا ہوگا کیسے دیکھتے ہیں یہ جو خبر جو آ رہی ہے ڈینگ سب ایک بات میں کوشش کروں گا آج آپ کے ساتھ کھل کے بات کیجئے مکمل طور پر فیلڈ ایڈنیسٹریشن ہے ہمارے وکاس پورش ہمارے مہا پورش یہ جو لیفٹین گورنر ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ لوگوں کو راحت ملن چاہیے سرکار کی اور سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ویلفیر سٹیٹ ہے لیکن ہر طرف سے میں آپ کو یہ کہوں گا ڈس اپوائنٹنگ نیوز آتی ہے جمہ کشمیر میں اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جمہ کشمیر میں اگر آپ دیکھیں پوسٹ فیفت اگس دوہزار انیس جو جمہ کشمیر کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیا گیا تھے جو یہ جمہ کشمیر کے عوام نے پٹیکلورلی میں کہوں گا ہمارے جمہ کھتے کے لوگوں نے جو کانسٹیچوشنل پوزیشن چینج ہوئی آپ دیکھ لیجئے ہم یوٹی بن گے ہماری ڈیموشن ہوئی ورچولی ٹھیک ہے تین سو ستر اور جہاں تک پینتیس سے ایک اتعلق ہے لوگوں نے یہاں پر مٹھائیاں تقسیم کی اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر وقاس ہوگا یہاں پر وقاس کی نہریں جو ہیں وہ بہیں گی لیکن جمہ کشمیر کے عوام کو ملا کیا ہے آپ مجھے بتائیے آج ہر ایک شخص یہاں پہ پریشان ہے جسے کہتے ہیں جہاں تک آپ کا یہ کوشن ہے سٹیٹ لینڈ کا میں آپ کو ایک چیز کہوں گا آپ دیکھئے یہاں پہ سب سے پہلے دو ہزار گیارہ میں ہم نے ایک بگل بجایا لینڈ مافیا کے خلاف یہ جو جہاد تھا انکروشمنٹ کے خلاف یہ ایک فائٹ ہم نے شروع کی کہ جو شارکس ہیں جو کروکوڈائلز ہیں جو مگرمچ ہیں جن کے پاس دو دو ہزار کنال پانچ پانچ ہزار کنال جو ہے فارس لینڈ ہے سٹیٹ لینڈ ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی جائے جو کہ ایک آرگنائزڈ لینڈ مافیا ہے جس کو ہم لینڈ مافیا کہتے ہیں آپ پانچ مرلے والے کو لینڈ مافیا کہتے ہیں دس مرلے والے کو لینڈ مافیا کہتے ہیں اور میرا جو اب ذاتی تجربہ جو میں نے پچھلے بیس سالوں سے جو میں نے عوامی مسائل اٹھائے پبلک انٹرس لیٹیگیشنز کی میں نے دیکھا لڑائی شروع کی تھی ہم نے مگرمچ کے خلاف لیکن پانی نیچے آیا ڈینگ صاحب نقصان کس کو ہوا ایک گریب آدمی کا نقصان ہوا اور سب سے بڑی بات میں آپ کو جو کہنا چاہتا ہوں اب کیونکہ یہ ال جی انتظامیاں تمام فرنٹس کے اوپر جب فیل ہو چکی ہے اب لوگوں کی جسے کہتے ہیں کہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ جناب تین مہینے کے اندر جبکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس وقت چلے کلان چل رہا ہے کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے خود یہ لوگ کوزی رونز میں ائر کنڈیشنرز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں گریب آدمی کا کہ جس کا کوئی دو مرلے پہ پانچ مرلے پہ جس نے گھر بنایا ہوا ہے اور اس کی انہوں نے چین اور امن اور جو نیند ہے وہ انہوں نے کھول لی ہے آپ دیکھئے کلوں کے بیچ میں ہمارے گجر بہن بھائی جو ہیں گزارہ کر رہے ہیں اتنی کڑاکے دار تھنڈ پڑ رہی ہے کہاں شوپیاں کہاں مگل روڈ ٹھیک ہے کہاں ڈھوکوں میں اتنی تھنڈ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ وہاں پہ بے دخلی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر دم ہے تو جو مگرمچ ہیں جن کی کمرشل اسٹیبلشمنٹس ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ہوتل کھولے ہوئے ہیں اور جنہوں نے اپنی سیاسی وفاداریاں بھی جو ہیں بدل ڈالی اوکشنز کی وجہ سے خطرے کی وجہ سے وہاں تو کوئی بلڈوزر نہیں چلتا میں نے خسرا نمبر تک گنوائے ٹھیک ہے اس مہا پرش کی ایڈمینسٹریشن کو آپ دیکھئے جمہو شہر کے اندر ویڈین منسپل کارپوریشن کی لیمٹ کے اندر اوپنلی جی ڈی اے سٹیٹ لینڈ کے اوپر بینکٹ حال چل رہے ہیں میڈیا سینٹر چل رہے ہیں کمرشل اسٹیبلشمنٹس چل رہی ہیں وہاں بلڈوزر نہیں جائے گا لیکن بلڈوزر کہاں جائے گا ایک گریب آدمی کے کلے کے اوپر جائے گا ایک نومیڈ کے اوپر جسے کہتے ہیں ان کا بلڈوزر چلے گا اور سب سے بڑی بات عوام کو اتنا گمراہ کر رہے ہیں یہ لوگ ایک طرف سے جمہو کشمیر اچھ نیالے میں جمہو کشمیر کی سرکار نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے ڈینکس اپ اس ریویو پٹیشن میں دو نکتے انہوں نے ہائلائٹ کیے ہوئے ہیں سب سے پہلا نکتہ یہ ہے جمہو کشمیر سرکار خود کہہ رہی ہے آن ایفیڈیوٹ کہ ہم ایک پالیسی بنانا چاہتے ہیں جس میں ہم پانچ مرلے دس مرلے اور ایک کنال تک جن لوگوں کے پاس جنہوں نے اپنے رہائشی مکان بنائے ہیں ہم اس کو ریگلورائز کرنا چاہتے ہیں اور جمہو کشمیر ہائی کورٹ سے بار بار یہ گوہار لگائی ہے ریویو پٹیشن میں کہ ہمیں اس پالیسی کو بنانے کی اجازت دی جائے ایک طرف سے سرکار کا یہ سٹینڈ ہے کہ ہم لوگ جو گریب گربہ ہیں جن کے ڈویلنگ ہاؤسیز ہیں جن کے کلے ہیں جن کے گھر ہیں جو کہ دس مرلے سے لے کر ایک کنال تک ہیں ہم اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جمہو کشمیر کی سرکار نے اس ریویو پٹیشن میں لکھا ہے کہ جو لینڈلیس لوگ ہیں جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں اور جو کہ اگری کلچر لینڈ ہے جن کے پاس تھوڑی بہت اگر جس کو وہ کلٹیویٹ کر رہے ہیں ہم اس کو بھی ریگلرائز کرنا چاہتے ہیں ڈینگ صاحب ایک طرف یہ سٹینڈ اور دوسری طرف سے ہمارے چیف سیکریٹری صاحب ڈاکٹر اے کے میتا صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹیرر مچا دو تین مینے کے اندر فورس لو ڈنڈے مارو ان آرڈر کی پرابلم کریٹ کرو جمہو کشمیر میں اور اس کڑاکے کی تھنڈ میں کیا یہاں کوئی رول آف لا نہیں ہے یہاں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے جمہو کشمیر میں کیا سبھی لوگوں کو یہ پی ایسے سے بند کرنا چاہتے ہیں ڈرانا چاہتے ہیں آواز کو دبانا چاہتے ہیں اس لئے یہاں پہ چناؤ نہیں کرنا چاہتے تاکہ ڈیموکریسی نہ آئے ڈیموکریٹک انسیچوشن ریسٹور نہ ہو کوئی پاپلر سرکار نہ آئے کس کو ڈرانا چاہتے ہیں گریب کا گھر توڑ کے ایک گریب کو بیگر کر کے آپ کیا مسل پاور اپنی دکھانا چاہتے ہیں میتہ صاحب آپ کو احساس ہے کسی آدمی کی مفلسی کا کسی کی گربت کا کہ وہ اپنے بچے لے کر جو پچھلے بیس سالوں سے چالیس سالوں سے جس نے تین مرلے پہ پانچ مرلے پہ گھر بنایا ہے وہ کہاں جائے گا اس کڑاکے کی تھنڈ میں آپ کو ڈر نہیں لگتا اس کھالی کے کائنات کی بددعا سے یہ کون سے آپ آرڈر جاری کر رہے ہیں میں مانتا آپ کو میتہ صاحب آپ اگر یہ آرڈر کرتے کہ جن لوگوں کے پاس بیس کنال پچاس کنال سو کنال سٹیٹ لینڈ ہے یا جن کے پاس پانچ سو کنال یا ہزار کنال زمین ہے ہم پہلے پانچ سو کنال سے شروع کریں گے جس طرح ڈویژن بینچ میں جب فارس کی انکروچمنٹ کا معاملہ آیا تو ہمارے ڈویژن بینچ نے ڈویژن بینچ واس ہیڈڈ بائی گیتہ میتل دین چیف جسٹس اینڈ جسٹس راجیش بندل انہوں نے کہا فارس ڈپارٹمنٹ کو اور ریکویسٹ کی ایڈوکیٹ جنرل کو ہمیں یہ بتائیے پہلے فارس کے جو انکروچے ہیں سو کنال کے جو اوپر ہیں پہلے ان کے خلاف کاروائی کیجئے یہ کون سے آپ آرڈر کر رہے ہیں ہم کیا ہم ویل فیر سٹیٹ میں ہیں ہم نے ابھی دیکھا ڈینک صاحب آپ نے تھوڑے چند دنوں پہلے اتراکھنٹ ہائی کورٹ نے حل دوانی میں ایک آرڈر کر دیا جہاں پہ پانچ ہزار کمبے رہ رہے ہیں پانچ ہزار فیملیز جو کہ پچھلے چالیس پچاس سالوں پہ ایک بستی میں رہ رہے ہیں جس کو کہ ریلوے کلیم کرتی تھی ہماری زمین ٹھیک ہے جناب آرڈر کر دیا کہ ایک ہفتے کے اندر بدخل کر دو اوکٹ کر دو اور اتراکھنٹ ہائی کورٹ نے یہ بھی لکھا کہ جناب پیرا میلٹری فورس کی بھی اگر ضرور تو پڑتی ہے تو پیرا میلٹری فورس کی بھی سہیتہ لی جائے معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ڈینک صاحب اور سپریم کورٹ نے سٹیک کیا اس آرڈر کو سپریم کورٹ نے کہا جو لوگ ڈکیٹس تیس چالیس سالوں سے وہاں پہ رہ رہے ہیں کیا ایک ہفتے کے اندر اب بلڈوزر چلا دو گے کیا اس ملک میں آئین نہیں ہے کیا اس ملک میں آرٹیکل ٹوانٹی ون نہیں ہے ہیومن رائٹس کہاں گے رائٹ ٹو لائف آرٹیکل ٹوانٹی ون کہاں گیا شیلٹر کہاں گیا یہ گریب لوگ کہاں جائیں گے اور ڈینک صاحب ہو کیا رہے ہیں زمین گریب آدمی سے چھیننی ہے اور دینی کس کو ہے سرمائے دار آدمی کو دینی ہے جیسے اب دیکھ لیجیے پانچ کنال زمین ڈلی میں ماربل مارکیٹ میں فری آف کاسٹ جی ڈی اے نے کس کو دی شریف بلون تھاکر جی کو کروڑوں روپے کی زمین ٹھیک ہے اب میں اور لوگوں کے نام نہیں لوں گا پھر پریشانی ہو جائے گی کہ اور کتنے لوگوں کو انہوں نے مفت زمین دی ہے گریب سے آپ زمین چھینیں گے اس کا پیٹ کاتیں گے اس کی جھوپڑی جو ہے اس کی جھگی جو ہے اس کو گرائیں گے پھر آپ بلون تھاکر جیسے وی وی آئی پیس کو زمین مفت میں تقسیم کریں گے یہ رولا فلا مہا پورش ثاپت کرنا چاہتے ہیں جمہو کشمیر میں میں بار بار کہتا ہوں ڈینگ صاحب کہ چیف سیکٹری صاحب کو اس قسم کا آرڈر سادر کرنے سے پہلے ہمارے لرنڈ ایڈووکیٹ جرنل ڈی سی رینہ صاحب سے یہ مشرع کرنا چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا کہ ڈی سی رینہ صاحب ہم نے ریویو پٹیشن میں کیا سپکش لیا ہے ہمارا کیا سٹینڈر ریویو پٹیشن میں ہائی کورٹ میں ڈیویجن بینچ میں اور دوسری بات میں آپ کو ڈینگ صاحب بتا دوں سپریم کورٹ میں جب جمہو کشمیر اچھ نیالے کا آرڈر جب چیلنج ہوا ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ مکمل میں یہ کہوں گا کہ جن لوگ جو کہ آن آتھورائز آکوپینٹس ہیں کچھ لوگوں کے ہم کہیں گے آتھورائز پوزیشن بھی ہیں جیسے کسی کی لیز ہے کسی کو پٹے پہ زمین ملی ہے کسی کو لینڈ گرانٹس ایکٹ کے تحت زمین ملی ہے تو وہ لوگوں نے گوہار لگائی کہ ہمیں کھنڈ پیٹ نے سونا نہیں جب یہ روشنی کے معاملات ڈیسائیڈ ہوئے ان میں سے بہت کچھ ہماری نامور شخصیات ہیں بہت سے لوگ ہیں جو سپریم کورٹ میں چلے گئے انہوں نے سپریم کورٹ میں یہی گوہار لگائی کہ ہمیں کھنڈ پیٹ نے سونا نہیں ہم لوگ پچھلے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سالوں سے آتھورائز پوزیشن میں ہیں لانگ لیز ہے ہماری کسی کی چالیس سال کسی کی پچاس سال ٹھیک ہے الٹی میٹلی سپریم کورٹ کو یہ انفارم کیا گیا کہ بھئی جمہو کشمیر کی سرکار نے بھی رویو پٹیشن فائل کر دی ہے اچھ نیالے میں جمہو کشمیر میں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ بھئی پہلے ہم چاہیں گے کہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرے اور جب جو سپریم کورٹ میں جو پٹیشنرز تھے جب انہوں نے یہ کہا کہ ججمنٹ کو سٹے کیا جائے تب تک تو وہاں پہ جو جمہو کشمیر سرکار کو جو وہاں پہ سالیسیٹر یا ایڈیشنل سالیسیٹر جو تھے مسٹر تشار میتا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا آفٹر سیکنگ انسٹرکشنز رام گورٹمنٹ آف انڈیا ان گورٹمنٹ آف جمہو انڈ کشمیر انہوں نے کہا کہ ہم کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی ایکشن نہیں لیں گے انہوں نے کہا جناب یہاں بیان دے رہے ہیں اس کو بے شک آپ ریکارڈ نہ کریں یہ لیکن یہ ہمارا سٹینڈ ہے جب تک یہ سارا ماملہ جو ہے اس کی سنوائی جمہو کشمیر اچھے نیالے نہیں کرے گا تب تک ہم کوئی بھی کوئی بھی کوئی بھی کوئی ایکشن نہیں کریں گے کوئی اوکشن نہیں ہوگی کوئی کسی کو تنگ نہیں کیا جائے گا اس کے باوجود بھی میں آپ کو کہوں گا ڈینک صاحب یہاں سیلیکٹیولی لوگوں کو تنگ کیا گیا بے دخلیاں کی گئی پھر اس کے بعد جب جمہو کشمیر میں جب سنوائی ہوئی اس کی رویو پٹیشن کی تو یہاں پہ بھی ہائی کورٹ میں بھی ہمارے ڈی سی رینہ صاحب جو ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہیں جمہو کشمیر کے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اسی سٹیٹمنٹ پہ برقرار ہیں فیلحال ہم نے یہ کام روکا ہوا ہے جب تک کہ یہاں پہ سنوائی نہیں ہوتی رویو پٹیشن کی ہم کوئی بھی کورسیو ایکشن نہیں لیں گے ایک طرف تو یہ سٹینڈ ہے لیکن اب اچانک یہ کوئی پانچ یا دس دن پہلے چیف سیکریٹری صاحب جو ہیں ہمارے وہ کوئی میٹنگ لیتے ہیں یا ہدایات جاری کرتے ہیں اور جب سے وہ ان کی یا وہ جو منٹس ہیں یا ان کی جو ڈیلی بریشنز ہیں جب سے وہ پرنٹ یا الیکٹرونک میڈیا میں آئی ہیں یہ ایک ڈھر کا محول ہو گیا گریب آدمی میں اور سرکار کو امیجیٹلی یہ کلیر کرنا چاہیے کہ یا تو جب تک یہ رویو پٹیشنز جو کہ ان کا سٹینڈ تھا سپریم کورٹ میں جب تک یہ رویو پٹیشنز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کوئی کوئرسیو ایکشن نہیں لیا جائے گا یا اگر مہا پرش کی ایڈمنسٹریشن اتنا ہی انٹرسٹیڈ ہے یہاں پہ رول آف لا اسٹیبلش کرنے کے لیے تو پھر سب سے پہلے اگر بلڈوزر شروع کرنا ہے تو جو مگرمچ ہیں جو وی وی آئی پیز ہیں جو بڑے بڑے چنکس ہیں جن کے پاس سٹیٹ لینڈ کے سو سو کنال پانچ پانسو کنال ایک ایک ہزار کنال اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ریسٹور کیسے ہوگا فیت رول آف لا میں جمہو کشمیر میں ڈینگ صاحب میرا فیت ایک عام آدمی کا فیت تب ریسٹور ہوگا جن لوگوں نے قانون کی یہاں پہ دجیاں اڑائی جنہوں نے یہاں سسٹم کو ابیوز کیا جن لوگوں نے ہوتلز بنائے بڑے بڑے اب میں نام لوں گا کہتے ہیں نا بات نکلے گی تو دور تلگ جائے گی میں نے اس اشارہ دیا آپ کو پہلے لوگوں نے سیاسی وفاداریاں بدل دی اپنے کمرشل انٹرسٹ واج کرنے کے لیے وہاں بلڈوزر کیوں نہیں چلے گا جہاں وارٹر بارڈیز کے اوپر ہوتل بنے ہوئے ہیں جہاں وارٹر بارڈیز کے اوپر کمرشل ادارے لوگوں کے کام کر رہے وہاں پہ مہاپورش اور ہمارے چیف سیکٹری صاحب کا بلڈوزر نہیں چلے گا لیکن بلڈوزر چلے گا ایک گریب آدمی کے اوپر گجر کے اوپر بکروال کے اوپر کوئی وسیلہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کسی گریب کی یہاں پہ کوئی بات کرتے گریب کی کوئی بات نہیں کرے گا نہ گجر کی بات کرے گا نہ بکروال کی نہ انسوچت جاتی کی کوئی بات کرے گا اور گریب آدمی پریشان نہیں اس وقت کتنے ٹیلی فون ڈینگ ساب میں آپ کو بتا نہیں سکتا گریب لوگوں کے کہ سر پانچ مدلے میں ہم نے گھر بنایا ہے سر سر ادھار پیسہ لے کے ہم نے ابھی ادھار بھی نہیں ابھی ہمارا ختم ہوا اتنا پریشان ہیں لوگ ڈینگ ساب میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر ہمارے مکان بچیں گے یا نہیں بچیں گے سر ایک دس بائے دس کی دکان ہے سر ہماری سر ایک ٹی سٹال ہے ہمارا چھے بائے چھے میں سر بچے گا یا نہیں بچے گا یہ کام کر رہی ہے ڈینگ ساب سے یہ سرکار تو اللہ ہی حافظ ہے میں آپ کو ایک چیز کہوں گا اور آپ کے مادیم سے میں اپنے ان تمام گریب بائیوں کو بہنوں کو یہ آشواسن دیتا ہوں ہم ان کے لئے لڑیں گے اسی طرح ان کے لئے آواز ہم بلند کریں گے جب تک ہمارے چیف سیکٹری صاحب ہمارے مہا پرش ہمارے وکاس پرش ایل جی بنو سینہ کی ایڈمنیسٹریشن یہ کلیر نہیں کرے گی کہ اگل بلڈوزر سٹارٹ ہوگا تو وہ مگر مچھوں سے سٹارٹ ہوگا کسی گریب کا گھر نہیں گرائے جائے گا اور گریبوں کے لئے جو سرکار کا سٹینڈ ہے سرکار کہے گی ہم اپنے سٹینڈ پر قائم و دائم ہیں جو ہم نے ریویو پٹیشن میں ہائی کورٹ میں لیا ہے کہ ہم وچن بت ہیں کہ دس مرلے سے لے کر ایک کنال تک جو گریب گربہ لوگ ہیں ان کو ٹچ نہیں کیا جائے گا جب سے یہ کھبر پبلک ڈومین میں ہے ہر تیسرا آدمی پریشان ہے پائی پائی جوڑ کر کے ایک گھر بنایا ایک آشانیاں بنایا کل کو کیا ہوگا یہ پریشانی ہے لیکن جو کھبر پبلک ڈومین میں ہے اس میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ گھر گھروں سے شروعات کی جائے گی یا کس کے پاس کتنی لینڈ ہے وہاں سے شروعات کی جائے گی یہ بھی ایک کنفیوزن ہے لوگوں کے بیچ میں کی آخر ہوگا کیا جس طرح سے ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو لینڈ گریبرز ہیں انکروچرز ہیں پہلے ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو یہ کچھ کنفیوزن سا کریٹ ہو چکا ہے تو اس کا کیا ہو سکتا ہے دیکھئے ڈینگ صاحب سب سے بڑی بات ہے یہ کنفیوزن تو ہماری ال جی صاحب کی جو انتظامی ہیں انہوں نے خود کریٹ کیا آپ نے بڑا اچھا کوششن کیا بلیک اینڈ وائٹ میں جو چیف سیکٹری صاحب کا جو آرڈر ہے جو آدیش ہے وہ بالکل سامنے نہیں ہے بالکل سامنے نہیں ہے ایک طرف سے میں نے آپ کو پہلے کہانا بدقسمتی کی بات جمہو کشمیر میں کیا ہے کہ رائٹ ہینڈ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لیفٹ ہینڈ نے کیا کیا ہوا ہے چیف سیکٹری صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تشار مہتا صاحب کا سپریم کورٹ میں کیا بیان ہے چیف سیکٹری صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ڈی سی رانہ صاحب کا جمہو کشمیر کے کھنڈ پیٹھ میں کیا سٹینڈ ہے یہ سٹینڈ تو سرکار کا سٹینڈ ہے نا جو سرکاری وکیل ہے اگر کوٹ میں کوئی بیان دیتا تو آن انسٹرکشن سٹیٹ ہوتا ہے ان کو معلوم ہی نہیں ہے اور دوسری بات جس طرح میں نے آپ کو پہلے کلیر کیا کہ جب سرکار کا اپنا پخش ہے جمہو کشمیر اچھے نیالے میں ریویو پٹیشنز میں کہ جناب ہم سیو کرنا چاہتے ہیں وہ ریگلورائز کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں کے پاس سمال ڈیویلنگ ہاؤسز ہیں جو کہ دس مرلے سے لے کر ایک نال تک یہ لکھ کے دیا ہے ڈینک صاحب میں کہہ رہا ہوں آپ کو جمہو کشمیر کی سرکار نے اور دوسری بات کہ جو ایگری کلچریسٹ ہیں جو ایگری کلچریسٹ ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے ان کو بھی سیو کرنے کی ان کی بھی زمینیں ریگلورائز کرنے کی بات ہوئی ہے تو یہ اچانک سیج سے کہتے ہیں ایک بلینکٹ ڈیریکشن دے دینی تمام ڈپٹی کمیشنرز کو تحصیل دارز کو نائب تحصیل دارز کو آپ کو پتہ اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے لور لیول پہ کرپشن انکریج ہو رہی ہے اگر میری آپ سے بنتی نہیں ہے اور آپ کی دکان سٹیٹ لینڈ پہ ہے تو میں جا رہا ہوں سیدھا تحصیل دار کے پاس کہ ڈینک صاحب کو بے دخل کرو اور ڈینک صاحب کی انہوں نے اس قسم سے جسے کہتے ہیں آپس میں لڑائیاں لگوا دی ہیں اب جو لوگ ڈینک صاحب مجھے بتائیے اکھرال میں بنی میں کشتوار میں رامنگر میں ڈڈو میں بسندگر میں جو لوگ چالیس چالیس سال سے جن زمینوں پہ کلٹیویشن کر رہے ہیں سیٹلڈ پوزیشن ہے آپ مجھے بتائیے ان دھوکوں میں جا کے آپ وہاں تار لگا کے سٹیٹ لینڈ کو اکوپائی کر کے ایک گریب آدمی کو بے دخل کر کے کون سا ابجیکٹ اچیو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے برعکس جو مگرمچ ہیں جن کے تھری سٹار فائیو سٹار روٹل ہیں وہاں تو نہیں بلڈوز ہو جاتا ہے وہاں تمام ڈپٹی کمیشنر جو ہیں وہ خاموش ہیں کیوں جو میں بات کہتا ہوں نا کہ جمع کشمیر میں دو قانون ایک گریب آدمی کے لیے اور ایک خاص آدمی کے لیے اور آپ دیکھ لیجئے ابھی کل پرسوم آٹی آئی کی جو سوچنا میں نے پبلک کی ہے تریس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو ڈپٹی ڈیریکٹر ایسٹیٹس ہمارے ایکس ڈپٹی چیپ منسٹر کوویندر گپتا جی کو ہمارے فارمر ہیلتھ منسٹر بالی بگر جی کو سنیل شرمہ جی کو کہتے ہیں کہ تری دسمبر ڈھارہ سے پہلے اگر آپ نے سرکاری بنگلے نہیں کھالی کیے تو ہم آپ کے خلاف کانونی کاروائی کریں گے ڈینک صاحب کہاں اٹھارہ دسمبر اور کہاں آج ہم دو ہزار تریس میں ہیں ٹھیک ہے وہاں تو کوئی رول آفلا نہیں ہمارے ماں پرش کا چلتا ہمارے چیف سیکٹری صاحب کا کوئی رول آفلا نہیں وہاں پہ وہاں تو کھنڈ پیٹ کی رولنگز بھی ہیں کھنڈ پیٹ کی آرڈر بھی ہیں وہاں کیوں نہیں رول آفلا چلتا وہ اس لیے نہیں چلتا وہ انفلنشل لوگ ہیں وہ ایک رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی کانون نہیں کانون اس گریب کے لیے جس نے تین مدلے پہ گھر بنایا ہے جو پانچ کنال اگریکلچر لینڈ پچھلے پچاس سال سے کلٹیویٹ کر رہا ہے لیکن اس کے لیے کانون بہت سخت ہے جمہو میں یہی بات کہتا ہوں آپ جب خود لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہم نے پالسی بنانی ہے ریگلورائز کرنے ہیں یہ معاملات جہاں پہ لوگوں کے اپنے گھر ہیں آشیانے ہیں شیلٹر ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ کو کیسے خواب آ گیا اور آپ نے کیسے یہ بلینکٹ ڈیریکشنز ایشو کر دی اور چیف شیلٹر صاحب اپنا سٹینڈ کلیریفائی کیجئے کہہ دیجئے ہم نے ریویو میں یہ نہیں لکھا ہوا اور اگر میں گلت بیانی سے کام کر رہا ہوں ڈینگ صاحب میں کوئی بھی یہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے کے لئے تیار ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کانون کی کتابیں ہیں میں لاکہ سٹوڈنٹ ہوں میں کبھی بھی اپنے بریف سے کانون سے لکشمن رکھا کو میں کبھی کراس نہیں کروں گا لیکن ان جب انصاف کا تقاضی آئے گا وہ جو وائس لیس لوگ ہیں جو آئے ڈرے ہوئے ہیں آج جن کی کوئی آواز بننے کے کوئی تیار نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے لگتار جب سے یہ انسٹرکشنز آئی ہیں چیف سیکٹری کی میں لگتار بے باقی سے بات کر رہا ہوں تاکہ وہ جو گریب لوگ ہیں جو ہمیں رجوع کرتے ہیں جو پریشان ہیں جو دو مرلے میں پانچ مرلے میں سات مرلے میں جن کا گھر ہے اور ڈینک صاحب گریب آدمی گھر کیسے بناتا ہے تنکا تنکا جوڑ کر یہ محلوں میں رہنے والوں کو کبھی بھی احساس نہیں ہو سکتا کیا ایک میسیز رہے گا آپ کا جب مو کشمیر کی جنت تک لے جو یہ سمسیہ کا جو ہیں سامنا کر رہے ہیں پریشانے حال ہیں راتوں کی نیندیں ان کی جو ہیں حرام ہو چکی ہیں اس خبر کے جاری ہونے کے بعد حالانکہ اس میں ابھی کنفیوزن ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی پوری طرح سے کلیر نہیں ہے لیکن پھر بھی پریشانی تو ہے ہی دیکھئے ڈینک صاحب میں اپنے ان تمام گریب جنتہ کو اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اپنے بزرگوں کو میں یقین دلاتا ہوں کہ قانون آپ کی طرف ہے ابھی جس طرح سپریم کورٹ نے انٹروین کیا حلدوانی کی طرف کسی بھی قسم کی اگر گہر قانونی کاروائی گہر آئینی کاروائی اگر چیف سیکٹری صاحب کی ایڈمیسٹریشن نے یا ہمارے وکاس پرج کی ایڈمیسٹریشن نے کی ہم رجوع کریں گے عدالت کو اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو ڈینک صاحب کہنا چاہتا ہوں میں یہ بڑی ذمہ داری سے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کسی بھی شخص کو کسی بھی گریب آدمی کو اگر اس قسم کا کوئی گہر قانونی نوٹس یا کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے وہ ہمارے نوٹس میں لائے ہم آن ریبر ہائی کورٹ میں جائیں گے اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے پاس ایک یہ انصاف کا مندر ہے آپ دیکھیں الٹیمیٹلی سپریم کورٹ has come to the rescue of five thousand families آپ نے دیکھ لیا اور سب سے بڑی بات ہے مجھے اپنی دیش کی جوڈیشری پہ اپنے constitution کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہے کہ قانون جو ہے وہ بالکل ان کی سرکشہ میں آئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے میں آپ کو ڈینک صاحب یہ کہوں گا کہ میں ان لوگوں کو جہتنے سے پہلے پھر میں یہ کہوں گا کہ جمہو کشمیر سرکار کا یہ اپنا سٹینڈ ہائی کورٹ میں ہے کہ وہ save کرنا چاہتی ہے protect کرنا چاہتی ہے policy بنانا چاہتی ہے دس مرلے سے لے کر ایک کنال تک جن لوگوں کے residential houses ہیں اس کو ہم save کرنا چاہتے ہیں shield کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قانون آپ کی طرف ہے اور ہم بھی شکریہ ڈھانک صاحب یہ تھے ہمیں صاحب ایڈوکیٹ شیخ شکیل سر آپ کی اس سب پہ کیا رہا ہے آپ بھی اپنی رائے جو ہے ضرور سانجا کیجئے گا اسی طرح کی مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ دیکھتے رہے ہیں نیو سہر انڈیا میں فازمہ ڈائنگ کیامرامین شانواز کے ساتھ